مایوسی ٹپکتی ہے والی بات سے میں بات شروع کروں گا عربی کا ایک کہاوت ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے اب میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہی باہر آئے گا میں واقعیتاً جو فیکس آن لی گراؤنٹ ہیں اس کے اعتبار سے پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں اور میری اس پر جو ہے وہ کوئی مایکرو ایکنومکس کی بنیاد پر یا کوئی چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں ہے بلکہ دو مایکرو بنیادیں ہیں بڑی بنیادیں کہ پاکستان کے قیام کے دو موٹفز تھے ایک منفی ایک مصبت منفی تھا ہندو کا خوف ہندو کا ڈر ہندو ہمیں ایکسپورائٹ کرے گا دبائے گا بروٹ مجورٹی جو ہے اس سے وہ ہمیں سپریس کر دے گا ایکسپورائٹ کرے گا خوف تھا اور یہی خوف تھا جس پر مسلمی قائم ہوئی اور انیس سو چھے سے لے کر انیس سو تیس تک سوائے اس کے کوئی اور دوسرے ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جہاں تک قائج عظم کا تعلق ہے وہ نہ تو فاؤنڈرز میں تھے مسلم لیگ کے وہ مسٹر جنہ تھے اس وقت قائج عظم تھے بھی نہیں اور وہ دادہ بھائی نورو جو کے پرسنل سیکریٹری تھے کانگرس کے ممبر تھے مسلم لیگ میں نہیں آئے اور جب انیس سو تیرہ میں آئے بھی ہیں محمد علی جوہر مرہوم کے کہنے سے مولانا تو پھر آئے ہیں لیکن کانگرس کے بھی رہے اور مسلمی کے بھی رہے اور ایک دفعہ انہوں نے دونوں کے اینویل سیشن مومبے میں ایک ہی وقت میں رکھوائے اور سر توڑ کوشش کی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فارمولہ تیہ ہو جائے جس سے مسلمانوں کا جو ہے ایک شخصیت کا تحفظ جو ہے تشخص کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے ہی فیلڈ اٹرلی حالانکہ دنیا نے مانا کہ یہ تو میسنجر آف پیس اور اتحاد کا جو ہے بہت سفیر ہے اور پھر وہ مایوس ہو کر چلے گئے سیاست سے کدارہ کشی کر کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پریٹیش شروع کر دی اس ہی علصے میں انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا مسلم لیگ کے علاباد کے سیشن میں اس میں انجیکشن لگا دیا ایک پوزیٹیو احیاء اسلام وہاں انہوں نے ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر مستقم طور پر ثابت کیا کہ یہ علیدہ قوم میں کسی اور بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے نمبر دو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ اندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوگی اور نمبر تین یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے ہیں جو دور ملوکیت جو لفظ استعمال کیا عرب امپریلزم کے دور میں آگئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصفیر دنیا کے سامنے پیش کر سکے یہ جو ہے انجیکشن دیا پوزیٹیو اس کے بعد بتیس میں انیس سو بتیس میں علامہ اقبال گائے انگلینڈ وہ دوسری گول میس کانفرنس کے اندر شریک شریکت کے لیے حالانکہ مسٹر جنا موجود تھے لندن میں وہ اس میں شریک نہیں تھے لیکن ذاتی ملاقاتیں ان کی ہوئیں اس میں انہوں نے وہی انجیکشن جنا صاحب کو لگایا اسلام کے احیاء کی بات کرو اور ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے اس کو جو ہے دنیا میں قائم کیا جائے اور اس بنیاد وہ انجیکشن جو لگا ہے یہ پوزیٹیو انجیکشن تھا جس کے نتیجے میں پھر وہ ایک مسٹر محمد علی جناب واپس آئے ہندوستان اور یہاں آ کر ان کی بہت ہی ان کا قرب جو ہے رہا علامہ اقبال کے ساتھ اور اب انہوں نے انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو سنتاریس تک اسلام کا راگ علا پہ بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے پہلے بھی کہ اسلام کی قوالی گائی قوالی میں ریپیٹیشن ہوتی ہے تقرار ہوتی ہے تو یہ بات جو ہے میرے بارے میں ایک صحافی نے کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں تو آئی ایکسپٹیڈ اٹ کہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی میں درس پر درس دے رہا ہوں اس کو بہت ہی with thanks قبول کرنے کو تیار ہوں یہی بات کہی تھی اقبال نے اپنے بارے میں اقبال سے مولانا محمد علی جوہر نے کہا اس کے راوی مولانا اسلاحی صاحب تھے اس واقعے کے لیکن علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جعوید اقبال نے بھی تصدیق کی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا اقبال ذرا مو ادھر کرو میں تمہارے مو پر تھوک دوں تمہارا ایک شیر پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو کافر کا کافر رہا اس پر علامہ نے کہا کہ مولانا اگر قبول ہی کو حال آ جائے تو قبولی کیسے چلے گی تو بارحال میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے پھر دس سال قبولی جوہے وہ کی ہے اسلام کی اور اس سے وہ کرنٹ دوڑ گیا نیگٹیو پوزیٹیو دونوں تارے ملتی ہے تو کرنٹ چلتا ہے سویچ آف آن کرتے ہیں تو آپ جڑ جاتا ہے تعلق نیگٹیو پوزیٹیو آف کرتے تو کٹ جاتا ہے اس سے پھر پاکستان وجود میں اب کیا ہے جو پوزیٹیو بنیاد تھی ہو تو ہم نے قائم کی ہی نہیں ساتھ سال ہو گئے کہاں ہے وہ اسلام مسجدیں ہیں تو مسجدیں ہیں انڈیا میں بھی ہیں ایک سے ایک بڑی شاندار مسجد ہیں وہ تو چند تاریخی مساجد ہیں جن کے بارے میں وہ بی جے پی ہو راشتریہ سیوکسنگ کے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم گرائیں گے یہ مندروں پہ بنائی گئی ہیں واللہ عالم لیکن باقی تو وہاں پہ اب بھی نہیں مسجدیں بن رہی ہیں شاندار بن رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں مسجدیں امریکہ میں بن رہی ہیں وہ نظام کہاں ہے جس کو کہ پھر قائد آدم نے یہ الفاظ دیئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکے وہ کہاں ہیں تو پوزیٹیو اساس تو بندی ہی نہیں نیگٹیو اب ختم ہو رہی ہے اب امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ اب ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے جتنا آتا ہے مداقرات جاری لینے چاہیئیں جاری لینے چاہیئیں لچک پر لچک لچک پر لچک یہ صورتحال جو ہے اور جو آمد اور رف شروع ہوئی ہے اگر یہ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی تو اس کے نتائی جو نکلیں گے ابھی تو اس کا صرف ہلکا سا اثر آ رہا ہے ٹریلر ہے ابھی یہ کہ یہ طائفے آگئے ادھر چلے گئے عدیب آگئے صافی آگئے فلہ آگئے کاروباری آگئے تو اسی سے فیضہ بدل رہی ہے اور انڈیا کا میں حال خود اپنی آن خود دیکھر آیا ہوں کہ وہاں کی میڈل کلاس اور الیٹ اپر جو ہے وہ خالص سے کوئی در ہے مذہب کی کوئی حیثیت ہے ہی دی ان کے دستے بہت لوگ طوقات کے اندر مذہب ہے جسے کہ یہ مذہبی جماعتیں ایکسپرائٹ کرتی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام تو یہ چیز وہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ناؤمیدی کسی کیفیات پیدا گا